ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو آر ویڈیو اس ویڈیو میں ہم ڈبلیو بی ٹی لرننگ کے بارے میں سیکھیں گے ڈبلیو بی ٹی لرننگ جیسا کی آپ کو پچھلے ویڈیو میں جہاں ہم ای لرننگ کی بات کر رہے تھے ہم نے بتایا تھا کہ ڈبلیو بی ٹی ای لرننگ کا ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے چلیے اس کے بارے میں سمجھتے ہیں ویلکم ٹو لرننگ یہاں ہم ای لرننگ اور گرافی ڈیزائن کی بات کرتے ہیں ویڈیو بی ٹی ڈبلیو بی ٹی کیا ہوتا ہے ڈبلیو بی ٹی بیسیکلی ویب بیس ٹریننگ ہوتا ہے جو کی ویب کے تھرو لرنرز کو پڑھانے کے لیے یوز ہوتا ہے جہاں پہ سی بی ٹی کے تھرو لوگوں کو پڑھایا جا رہا تھا جو کی کمپیٹر بیس ٹریننگ تھا یہاں پہ ہم ویب بیس کے تھرو پڑھا رہے ہیں تاکہ لوگ اس کو ایک وائیڈر ایکسٹینڈ تک لے جا سکیں لوگ اپنے گھر سے اپنے آفیس سے اپنے دوسرے سپیسز سے بیٹھ کے اس کو پڑھ سکیں سو بیسیکلی ویو بی ٹی ٹریننگ میں آپ کو ملٹی میڈیا اور انٹریکٹیو کانٹینٹ کے تھرو آن لائن پڑھایا جاتا ہے جہاں پہ انٹریکشنز ہوتے ہیں آن لائن قویز ہوتے ہیں کوششنز ہوتے ہیں سیمیلیشن ہوتے ہیں انیمیشن ہوتے ہیں گیم بیس لرننگ ہوتی ہے ہر ایک طریقے کی کمپوننٹ اس میں آپ کو مل جاتے ہیں کیسے کمپوننٹ اس کورس میں ہوں گے that is depended on the client بٹ یہ ساری چیزیں پوسیبل ہیں in WBT لرننگ there are many benefits of WBT لرننگ WBT لرننگ سے آپ کو as a learner ایک فریکسیبیلیٹی ملتی ہے آپ کو ایکسیبیلیٹی ملتی ہے different devices کو یوز کرنے کی آپ کو cost effectiveness ملتی ہے آپ کو آپ کا خود کا space ملتا ہے time ملتا ہے utilize کرنے کے لیے on your own pace so جو پچھلی CBT ٹریننگ میں آپ in the classroom بیٹھ کے یہ سارا ٹریننگ کر رہے تھے اب آپ ایکٹیویٹی so that learner اس کو ایک boring content کی طرح خالی دیکھ کے نہ چھوڑ دے سو یہ ensure کیا جاتا ہے کہ learner کو proper knowledge مل رہی ہے because وہ interaction کیے بینہ آگے نہیں جا سکتا اس WBT training کو پڑھنے کے لیے user کو کچھ basic tools کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ایک laptop mobile یا tablet استعمال کرنا آنا چاہیے جس کے through وہ اس learning کو پڑھ پائیں اس کے پاس میں ضرورت کے انسار انٹرنیٹ کا connection ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر سے بیٹھ کے اپنے آفیس سے بیٹھ کے اپنے space میں بیٹھ کے اس e-learning کو پڑھ سکے اس سے سیکھ سکے اور اپنی جندگی میں آگے بڑھ سکے ہم نے یہ سارا WBT تو بنا لیا دیکھنے چلے گا کیسے کیونکہ آپ کا learner جو ہے وہ مان لیجیے مومبئی میں بیٹھ ہے کوئی دیردود میں بیٹھ ہے کوئی اترہ گھن میں بیٹھ ہے ان تک یہ content کیسے پہنچے گا hosting یہاں پہ آگیا کہ hosting کرنے سے ہی content different logo تک پہنچے گا hosting کیسے کیا جاتا ہے یہ نیا word آگیا نا چلو یہ بھی سکھیں گے lms basic learning management system ہوتا ہے جو learner کی activity کے base پر اس کا progress track کرتا ہے مان لیجیے آپ نے as a learner اس course کو perform کیا یا نہیں کیا وہ learning management system سارا information اس course میں سے لیتا ہے اور جو بھی اس course کو بنانے والی company ہے اس کو وہ information provide کرتا ہے اس لئے اس کو پورا management system بولا جاتا ہے ایک tool نہیں بولا جاتا it is a learning management system so پورا system بنایا گیا جو learning کو control کرتا ہے اور management کو information دیتا ہے کہ آپ نے 10 بندوں کو اس چھے بندوں نے کمپلیٹ کیا پرسنٹیج آف مارک اور یہ والے بندوں نے نہیں کیا پرسنٹیج وہ کہاں سے کنٹرول کرتا ہے وہ بھی ہمارے course میں سے لیتا ہے بناتے سامنے ہم اس کے اندر ایسے ایکٹیوٹیز ڈالتے ہے اسسسمنٹ ڈالتے جس کے اندر میں اس کو ریزلٹ ملتا ہے اس ریزلٹ کے اندر اس کا پرسنٹیج ہوتا ہے اس کے بیس پر اس کو سیٹیفکیٹ بھی ملتا ہے بٹ دیٹ اس دیمین دون دا کلائنٹ دینا چاہتا ہے یا نہیں یہ سارا میکنزم لرننگ منیجمنٹ سیسنگ اندر ہوتا ہے جو کی آپ کے ڈیٹا کو کنٹرول کر کے منیجمنٹ کو دیتا ہے یہ تھا WPT لرننگ آج کے ویڈیو میں بس اتما ہی اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آ رہے ہیں پلیس لے لے آتے رہیں گے so that آپ بھی ہمارے ساتھ آگے بڑھ سکے thank you so much for joining have a great day